بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوست خیر و افیح سے ہوں گے سب دوستوں سے گزارش آئے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے گی آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ جب موبائل موبائل لیتے ہیں اور موبائل چینج کرتے ہیں تو آپ اپنے موبائل کا ڈیٹا دوسرے موبائل میں کیسے ڈال سکتے ہیں جو آپ نیو لے رہے ہیں جو پرانے نیٹ ہے اور کمپیوٹر کے ذروع آپ کے پاس موبائل کا ذریعہ نہیں ہے موبائل میں نہیں چلتا آپ موبائل میں نہیں ڈال سکتے ہیں آپ کمپیوٹر میں آسانی سے ڈال سکتے ہیں کمپیوٹر سے ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں آپ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سے لیپ ٹاپ میں بہت ہی آسانی سے ڈال سکتے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں آپ جائیں گے گوگل کرو میں گوگل کرو میں جانے کے بعد آپ کو ایک سافٹ ویئر بتائیں گے جو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں سب ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ ویڈیو کو سکپ کرنے کیے بغیر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی جب آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیں اور آپ یہاں پر آپ لکھیں گے موبی کنگ ٹرانسفر ٹرانسفر فار موبائل پری ڈاؤنلوڈ یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ جانے کے بعد آپ سیلیٹ کریں گے یہ دوسرے والا اوپشن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک کیبل یہاں پہ لگائیں گے کمپیوٹر میں دونوں کیبلیں دونوں موبائل کی کیبل آپ کمپیوٹر میں لگائیں گے آپ کو سارا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ کوپی کر کے پیسٹ کر کے دکھائیں گے آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آپ یہاں پہ کلک کریں گے فرید یہاں سے کریں گے سٹارٹ ڈاؤنلوڈ یہ آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں آپ یہاں سے اپنے موبائل کے ہر ڈیٹا آپ وہاں سے ایک موبائل سے اٹھا کے دوسرے موبائل میں ڈال سکتے ہیں آپ یہاں سے آڈیو ویڈیو ایپ بھی انسٹال کیے ہوئے وہاں سے ڈاؤنلوڈ وہاں سے دوسرے موبائل سے اٹھا کے آپ دوسرے میں ڈال سکتے ہیں اس کو انسٹال کر رہے ہیں جب آپ کے سامنے انسٹال ہو جائے گا انسٹال کر کے بعد انسٹال کرنے کے بعد آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے جب آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو نہ کٹیں اگر آپ ویڈیو کو کٹیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ آپ کے سامنے انسٹال ہو رہا ہے اس کو انسٹال کریں گے یہاں پر نیسٹ کرنے گے اس کے بعد یہاں پر انسٹال کریں گے یہ آپ کے سامنے انسٹال ہو رہا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے گی آپ کے سپورٹ سے ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں سب دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں آپ یہاں سے سارا کچھ سیلیٹ کر سکتے ہیں آپ کونٹیکٹ بھی جو آپ نے کال کیے وہ بھی اور آپ کے موبائل میں جو ایس میس پڑے ہیں وہ بھی vorstellen فوٹو جو آپ کہ گھرلی میں پڑے ہیں کسی بھی جگہ پڑے ہیں اس کے بعد آر ڈیو دوائنے جو کہیں بھی پڑے ہیں آپ وہاں سے اٹھا کے اس اس موبائل سے اس موبائل میں ڈال سکتے ہیں یہاں سے ڈاک ڈاکومنٹ کی ڈیسے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد لوٹ ویڈیو بھی ڈال سکتے ہیں یہاں سے ڈال سکتے ہیں آپ بے شک دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے رہا ہے یہاں آپ وائی فائی سے بھی کنیکٹ کر کے ڈال سکتے ہیں آپ جس موبائل سے ڈالنا چاہتے ہیں وہاں سے وائی فائی آن کریں دوسرے موبائل میں آپ ییس بی کیبل لگانے کیمپیوٹر ہے آپ کو لگا کر دکھاتے ہیں کہ کیا اوپشن آتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی موبائل ہے ٹھیک ہے میرے پاس ایک ہی موبائل اسٹرن پڑا ہے جب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے آپ سیٹنگ میں جائیں گے جب آپ اپنا موبائل اوپن کریں گے موبائل لگائیں گے تو اس میں جائیں گے سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ جائیں گے سافٹ ویئر انفارمیشن میں سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نیچے جائیں گے نیچے جانے کے بعد یہاں بھی لکھا ہو about phone about phone میں جانے کے بعد reapjphone software inforation me software inforation میں جانے کے بعد آپ جانے کے بعد built number میں built number میں جانے کے بعد built number میں select ہونے کے بعد پھر اس کو 3-4 پر klick کریں گے آپ کے پاس built open ہو جائے گا اس کو open کرنے کے بعد یہاں پہ built for application ہو جائے گا یہاں سے اس میں کھولیں گے تو آپ جائیں گے نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد اس کو اوکے کریں گے تو یہاں پہ آپ اوکے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اوکے کر کے دکھاتا ہوں میں اپنا موبائل کو اوکے کر کے دکھاتا ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں آگے بھی اب اوٹ میں جائیں گے اس کے بعد انفارمیشن میں جائیں گے انفارمیشن میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ کھلے بلڈ پہ جانے کے بعد آپ جانے کے بعد یہ آپ کے پاس اوکن ہو چکا ہے اس میں جائیں گے اس میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے یو ایس بی یہ آپ کے سامنے سیلیکٹ ہو چکے یہاں پہ اوکے کر دیا میں نے ٹھیک ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ میرے پاس اتنا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے میرے موبائل میں اتنا ڈیٹا موجود ہے یہاں یہاں پہ کریں گے شو اگین آپ کے موبائل میں اوک اپشن آئے گا جس سے آپ یہاں پہ لکھا ہوگا الویز الاو فرام دس کمپیوٹر یہاں پہ کریں گے الاو پھر آپ کے پاس دوبارہ الاوک اپشن آئے گا ٹھیک ہے اس پہ الاو کرنے کے بعد آپ یہاں آپ پہ کریں گے شو اگین شو اگین کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ موبائل اوپر لکھا ہوئے سامسنگ ٹھیک ہے آپ یہاں سے ہر ڈیٹا اوپ اون کر سکتے ہیں یہاں پہ پھر آپ کے پاس دوبارہ آ چکا ہے الاو پھر آپ کے پاس آئے گا کنٹینیو اس اپلیکیشن کا نام آئے گا اس کے بعد آپ کریں گے کنٹینیو کنٹینیو کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس آ گیا آپ یہاں سے سب ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں مرے پاس میرے نمبر پراہ پر نظر آ رہے ہیں پانچ سو ستر نمبر آپ کے پاس نمبر آ رہے ہیں اس کے بعد جو میں نکالے کی ہیں وہ ہے دو ہزار اس کے بعد میرے پاس اس ایم ایس جویں جو ہیں وہ تین سو چالیس اس ایم ایس جو ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں ڈال سکتا ہوں اس کے بعد یہاں پر فوٹو ہے دوہزار ایک سو اکانوے فوٹو ہے جو میں اس موبائل سے اس موبائل میں ڈال سکتا ہوں کی کہاگاپ ریکر کریں گے امی آپ کو سیلٹ کر کے بتاتا ہوں یہاں پر جائیں گے اس کے بعد میدمیوزک ایک سو تھائس داکومنٹ میں ایک ایٹم اس کے بعد ویڈیو میرے پاس اٹھانسی ہے پہ آپ یہاں پ پر کلک کریں گے سٹارٹ کوپی جب آپ یہاں دوسرے موبائل میں دوسری جگہ آپ دوسری کیبل موبائل کی لگائیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ آٹومیٹک اوپشن گرین ہو جائے گا یہ اوپشن گرین ہوگا آپ یہاں پہ کریں گے سٹارٹ کوپی سٹارٹ کوپی کرنے کے بعد یہاں آپ کا ڈیٹا ادھر ٹرانسفر ہو جائے گا دوسرے موبائل میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے لیٹا ٹرانسفر کرنے کا مکمل طریقہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شکریہ